نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ نہ آئے تو صبح تک فرشتے اس پر لانت کرتے ہیں بخاری کی روایت ہے کتاب نے کہا ٹھیک ہے اس میں کہ اگر بیوی بیمار ہے یا اسے کوئی ایسی تکلیف ہے یہ کوئی جینون ریزن ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ اتنے بے رہم نہیں ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت بخار میں پڑی ہے اور اس کا شہر اس پر طالبہ کر رہا ہے اور عورت نے نہیں مانا تو اس پر لانت بجوانی شروع کر دی جائے نہیں یہاں ایک نارمل حالات کی بات ہے ایک عام حالات میں ایک عورت اگر اطاعت نہیں کرتی یا بات نہیں مانتی اور اسی لیے ایک اور حدیث ہے حضرت ابو حرارہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عورت کا خاند اس کے پاس موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے تو گویا شوہر کی اطاعت نمبر ایک عام روزورہ زندگی کے کاموں میں کوپریشن اطاعت بمانا کوپریشن ہے تعان کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے کام کرنا نمبر دو اس کی خاص ضرورت یا تقاضے کو پورا کرنے میں اطاعت ہاں کہاں اطاعت نہیں جب وہ کوئی حرام کام کرنے کو کہے جب وہ کوئی ناجائز کام کرنے کو کہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کام کرنے کو کہے لا تاعت لمخلوق فی معصیت الخالق مخلوق کی اطاعت جائز نہیں خالق کی نافرمانی میں اگر اللہ تعالیٰ کسی کام پہ ناراض ہے وہ اطاعت جائز ہے بہت سی خواتین کو دیکھا ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں تو شوہر کی بات بھاگ بھاگ کے مانی جا رہی ہے اس لیے کہ وہ اپنے نفس کے مطابق ہے آپ سب جانتے ہیں کہاں کہاں لیکن جہاں شوہر کی اطاعت اللہ کی رضا کے مطابق ہے لیکن ہماری رضا کے خلاف ہے تو پھر ہم وہاں نہیں بات مانتے تو بساوقات ہم بظاہر اللہ کی رضا کا لیبل تو لگاتے ہوتی اندر سے اپنے نفس کی اطاعت ہے اور باز اوقات شوہر کی اطاعت کا لیبل لگاتے ہیں لیکن وہاں بھی اصل میں نفس کی اطاعت ہوتی کہ ہمارا اپنا دل وہی چاہ رہا ہوتا ہے جو شوہر چاہتا ہے اس وقت بعض اوقات کئی غلط کام شوہر چاہتے ہیں کہ بی بی کرے ہم خود بھی وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ساتھ اس لیے آر لے لیتے ہیں جی شوہر نہیں مانتے مثلا سر ڈھکنا شوہر کو پسند نہیں کیا کریں اب شوہر کی اطاعت بھی تو اللہ ہی نے کہا ہے یہاں شوہر کی ہم ہنڈر پرسنٹ اطاعت کو تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ اندر سے اپنا دل جو ساتھ ہے لیکن جب رات کو شوہر بلائے تو وہاں اپنا دل نہیں لہٰذا چاہے اللہ تعالیٰ کتنا ہی فرمائے سب اطاعت بھول جاتے ہیں تو ایک مسلمان عورت ایک فرما بردار عورت شوہر کے لیے اطاعت گزار ہے میں کہتی ہوں کہ اگر عورتیں صرف اس آیت کے چھوٹے سے حصے جو دو لفظ پر مبنی ہیں فسالحات کانِ تات پر عمل کریں ان کے گھریلو زندگی کے ففٹی پرسنٹ مسائل خود حل ہو جائیں گے آدھے مسئلے یہی سے حل ہو جائیں گے کیونکہ مرد سیٹسفائیڈ ہوگا اس کی نگاہیں اور عزت محفوظ ہوگی تو وہ اپنا کوئی بھی کام دل جمی سے کر سکے گا اگر وہ مطمئن نہیں گھر کی طرف سے تو گھر تو کیا باہر بھی وہ کام درست طور پر نہیں کر سکے گا